ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں گی پانی بالکل بھی نہیں لیں سٹارٹ میں آپ نے پانی پینا ہے پانی کا انٹیک بہت ضروری ہے پورے آپ کو ڈے میں وہ تو کیا نیسیسری ہے لیکن لاسٹ میں جو پانی پیتا ہے وہ سمجھے ایک طریقے سے اپنے میٹیبولیزم جو اتنا فاسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جو آپ نے سٹارٹ سے جو لے کر گئی ہیں وہ لاسٹ میں سب چیزیں ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں خیر وہ بیسے بھی اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا ریلیجسلی بھی دیکھیں تو ہم لوگ کو آلاوڈ نہیں ہے کہ کھانے کے آخر میں پانی پینا منع کرتے ہیں اور کھانے کے شروع میں کہتے ہیں آپ دو گلاس پی لیں بیچ میں آپ نے ہلکا سا گونٹ لیے نہیں کہ آپ نے اتنا بھر بھر کی بیچ میں بھی چار گلاس پانی پی گا اور آخر میں بھی پانی تو پانی پانی ہوگا مچھ نہیں کھائی تو وہ تہ رہی ہوگا اسٹارٹ میں آپ سے یہ کہوں کہ اسٹارٹ میں پانی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کا جو ہے وہ گلاس ختم ہو جاتا ہے آپ کا ایک طریقے سے کہ وہ زیادہ میل نہیں لے پاتے ایک وہ بریک آپ کا آگیا سیکنڈ من گئی کہ آپ نے بیچ میں پانی لے لیا تھوڑا سا لاسٹ میں اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ سب چیزوں پر وہ کور ہو جاتا ہے اچھا ہم آیستہتے کال محجودہ جی اٹین کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم گر ہل دی موننگ گر ہل دی موننگ مرسلین صاحب ہے نا دناب دناب کیا بات ہے جی کیسے ہیں آپ برک ٹھیک تھا کہ آج اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اچھے اور میں نے کہا کہ اتنی اچھی دشیر وغیرہ کھانے کو جو ملتی ہے تو اس پر اتیدال تو ہونا چاہیے اگر اپنے کھاتے رہنا ہے تو اتیدال کیجے اچھے اچھا مرسلین صاحب پہلے پول کے جواب دے نا بھئی سچی باتیں ہمارے پول کا سوال ہے کہ چاپلوسی کرنا جو ہے وہ صحی ہے غلط ہے کام کبھی کبھی نکالنا بڑتا ہے نا ایسے ہمیں پامیچھ لے چاپلوسی کرنا چاپلوسی کرنا ارے نہیں بھائی یہ کیسے باتیں کر رہی ہیں چاپلوسی کوئی اچھے تیس تو ہی ہے نہیں تو دیکھیں اس کا تو آپ ذکر بھی نہیں کریں یہ تو سب بیکار اور ملدب انسال کو جو ہے نا پیچھے پیک دیتی اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی آفیس انوائیمنٹ میں سکول انوائیمنٹ کوالج انوائیمنٹ میں آپ کو یہ چاپلوسیا بہت نظر آئیں گے جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ وہ اتنی چاپلوسی کر رہا ہے اور میں نہیں کر رہی ہوا کر رہا ہوں تو فیور تو اسے مل جائے گی اور مجھے نہیں ملے گی وہ وقتی طور پر ملتی ہے پھر اس کا انڈ اچھا نہیں ہے نہیں ہونی چاہیے کیا بات ہے مستیتہ زبردر چھا گے اچھا چی اب کیا کہنا چاہیں گے ہمارا ہماری دیئٹریشن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے یہ پتا کرنا ہے کسی فنکشن میں شادی کے فنکشن میں اگر چھے پڑاون ہو چپلی کباب ہو ملائی بوٹی ہو اور دائیبیٹی پیشن کرسپ میں کتنی کتنی کونٹیٹی اور کیا چیز لینی چاہیے ٹائم کیا ہے کھانا کھانے کا رات کو پتا رہا ہوں رات کی شادی کا فنکشن اور یہ کنٹی نیو ہیں آج کل فنکشن بہت زیادہ ہای اللہ عرسین صاحب دکھتی رکھ پے آپ نے پورے کھڑے ہی ہو گئے پاون نہیں رکھا تو چپلی کباب پہ آپ بلکل کی کونسنٹریٹ نہیں کیجئے چلی جی ہم آپ کو بتائیں ہاں چی دیکھیں دیکھیں کونسنٹریشن بات آپ نہیں کریں کیونکہ تین چیزوں نے بہت اچھی بتائی پران ٹیک ہے ملائی بوٹی اور ملائی بوٹی کا نام آتی ہے وہ تو پھر ساری چیزیں ایک سائٹ پر ہو جاتی ہے آپ اسے تھوڑا پلاو اور بریانی کو ڈال لیں کیونکہ جو ہمارا پلاتر بنتا ہے ہمیں سب چیزیں سب چیزیں سب چیزیں اکاونٹ ہو جاتی ہیں ہاں چی تو یہ خطاناک قویشن ہے اس کا جواب ہم ایک اور کال کے بات دیتے کال ہمیں ایسا تھا اٹین کرتے ہیں جی اسلام علیکم بلکل ٹھیک ٹا کون بات کر رہا ہے مرسز علی مرسز علی جی کہاں سے کراچی سے کراچی سے جی مرسز علی ہمارے پہلے پول کا جواب دیں گیا میرے فرمے چاپلوسی نہیں کرنی جائیے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط اکثر کام نہیں نکلتا نا کیا کلے تو آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں پہری نیس اللہ تعالی اللہ تعالی اگر آپ صحیح ہوں گے تو آپ کو خود ہی مل چاہے گا اگر آپ محنت کسی کام کے لیے کر رہا تو اس کا عجر ضرور ملے گا very good very good it does not depend upon situation جی اچھ مجھے یہ پوچھتا آپ کی ڈائیٹیشن سے میرا ویٹ ہے 70 kg age ہے میری 40 70 kg آپ کی height کتنی ہے 5.4 زیادہ ہے تو میرا کتنا ہونا چاہیے اور اس کو ہم اگر گھر میں کلیٹ کرنا چاہے ہیں تو کس طریقے سے کریں اور کہ یہ کوئی ڈائیٹ بین بھی دیں گے بلکل ہا جی بالکل اچھ مجھے بتائیے بی آئی ایم آئی نکالا ہے آپ نے اپنا بی آئی ایم آئی ک dije آپ مجھے نہیں ہے ہا چھ جی وہ تو بہت آپ انٹرنیٹ ہی ہے جی تو انٹرنیٹ پر آپ گوگل پر جا کے لکے بی آئی ایم آئی وہ آپ کے پاس قیلکولیشن کے بہت ہزار چاڑ کھولیں گے پھر اس میں سب آپ کو آپ کو اپنی height اور weight ڈالنا ہوگا and that's it خود ہی آرہے گا بی ایم آئے آپ کے سامنے آپ کو ویڈیزیز میں ہوتا ہے ہاں جی ایج کا کوئی ایس میں نہیں ہوتا نہیں اس میں ایج کا نہیں ہے لیکن آج کل جو نیا بی ایم آئے کا چاٹ بنا ہے اس میں آپ کا ایج بھی پوچھتے ہیں آپ کا working lifestyle بھی پوچھتے ہیں کہ آپ زیادہ گھر میں رہتی ہیں یہ بہار کام کرتے ہیں یہ نیا چاٹ ہے اگر آپ کو یہ مل گیا تو یہ زیادہ اپروپیٹ ہوگا لیکن جو نورمل بی ایم آئے ہیں وہ صرف یہ ایک معمولی سی کیلکلیشن سے پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک آپ ان سے ٹوکس شاہب سے بھی پوچھیں گا اب بھی پوچھتے کہ میں کیسے ہلپ کر سکتی ہوں اب بھی پوچھتے کیونکہ یہ بیڈ میرا کم ہو نہیں رہا اچھا آپ ہاؤس وائف ہے میں ہاؤس وائف ہوں گھر کے کام کرتی ہیں جی دھر کے کام کرتی ہوں کوئی ایکسرسائز جمیں کچھ نہیں ہے نہیں ایکسرسائز نہیں کر رہی نہیں کرتی اور مجھے تھائراد کا مستہ بھی ہے ہائپر ہے ہائپو ہائپو ہوگا ہائپو ابھی پہلے ہائپر تھا اب ہائپو ہے اچھا جی چلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو مچ مسیس علیم ہاں جی سب سے پہلے ہم ان کا جواب دل ہاں مختلف ہے تو انہوں نے تینوں چیزیں جو مجھے بتائیں ہیں لیکن تینوں چیزیں کھانے گا ان کا دل چاہ رہا ہے کہ شپکا چاہتا ہے اب ایسی مزید کی تیز پڑی ہے لیں لیکن وہی بات ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اونس کے ہساپ سے آپ نے وہ کانٹیٹی لے لیں ٹھیک ہے ایک چمچی بلکل نہیں ایک چمچی بھی نہیں تھوڑا دو تین تو لے لیں کوئی مسلاہ نہیں ہے دو تین آپ کو پتے چاہتا ہے اتنے بڑے بڑے چمچے ہوتے ہیں اب اس میں سے ایک ہی نکالتے ہیں تو چمچوں کی بھی قانٹیٹی رکھ لیجیے اچھا جو وہ نوملی اس کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں شادی کی کھانوں کے اس کے اندر وہ چمچہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتلیس اتنا ڈیپ ہوتا ہے بلکل تو بس اس کا ایک چمچہ ہی جی اس ایک چمچے میں آپ کی لکے جو آگیا جو آگیا نہیں آیا تو وہ آپ کی لکے ساڑے گیارہ بجے بہت ساڑے گیارہ بجے اور بیس ٹائمگ جو آپ کے ساتھ یا آٹھ بجے کی ٹائمگ ہے بیس ٹائمگ ہے اس میں آپ کا جو ہے میٹے بولیزم بھی فاسٹ رہتا ہے کیونکہ آپ ورکنگ کے بعد پھر آپ سونے کے لئے جا رہے ہیں جب آپ کھانے کھانے کے فوراں باج آپ لیٹ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ لیزی بھی ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے مورننگ میں نہیں اٹھا جاتا ہے بلکل ارلی مورننگ سب نے جانا ہے کیونکہ آج کل ورکنگ میں سب ہی مصروف ہے صحیح اچھا ایک اور کالے جی اور ان کا مرسز علیم کا بھی جواب دیتے ہیں ویٹ لوس کی طرف اور کال بھی اٹین کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام گڈ ہیلی مورننگ کون بات کر رہے ہیں جہانگیر شیف جہانگیر صاحب جہانگیر صاحب جہانگیر صاحب جہانگیر صاحب جہانگیر صاحب جہانگیر صاحب ایت جارہ صحب میروننگ ogeniren موسیق van یا جاذب موسیق ایک جیعانگیر صاحب ایام ہے یا جیعانگا تو میں آپ سے یہ سبب کرنا چاہوں گا کہ جو جو جوسیز ہے جو جوسیز ہیں فرش جوسیز وہ ارلی مارننگ جوس کرنے چاہیے یا کچھ کھانے کے بعد جوس کرنے چاہیے کیا ٹائمین ہونا چاہیے جوسیز کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی آپ کے دونوں سوال میں نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا ان کا جواب باری باری دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ ٹھیکیو سو مچ فی او کال اچھا ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے نا اس لئے مجھے سوال لکھنے پڑھ رہے ہیں کہ بھول نہ جائیں ہم جیب یہ چھوٹے سا بریک ہے آپ کہیں نہیں جائے گا کال کر کے پوچھتے رہیے ہم ابھی واپس آتے ہیں